ہلو فرینڈس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دیکھیں سنڈے ولوگ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کل ویڈیو بنانا واقعی بہت مشکل ہو رہا ہے اور کیونکہ آپ جانتے گرمی بہت زیادہ ہوگی اس سوئے ساتھ بجرم آپ دیکھیں مجھے اتنے پسینے آرہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے تو اس ویگ میں نے جو جو کام کیا ہوں میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گی اور بہت سارے کمنٹس آرہے ہیں کہ ان کے جو فلاورز � پرولم ہوتی ہے تو ہم سی ویڈ دیتے ہیں یا ایک بورون سے جو ریلیٹیڈ میں نے پرٹی لائزر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ دیتے ہیں اسے ڈروپ آؤٹ کے پرولم کم ہو جاتی ہے بٹ یہ جو ایک ریزن بہت بڑا ہے وہ ہے بہت زیادہ گرمی کا ہونا اس گرمی کی وجہ سے یہ فلاورز گر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں جب فروٹ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے تو اتنی دکت نہیں آتی لیکن جب فلاورز ہوتے ہیں سٹیج پر ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ اس سال گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور لانگ ٹائم تھوڑی سی ہو رہی ہے اتنا ٹیمپریچر میں نے بھی دیلی میں کم دیکھا ہے کہ اتنی جلدی اتنا ٹیمپریچر نہیں آتا ہے تو یہاں پر میرے گارڈن میں بھی بہت سارا کچھ پرولمز چل رہی ہیں تو وہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس لیے تھوڑا سا پیشنس رکھیں اب ویدر کا کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں ویدر کی وجہ سے بہت ساری پرولمز آتی ہیں تو اس ویڈیو میں بھائیس کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیوز پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب جلور کیجئے سب سے پہلے جو میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا گریپس کا پلانٹر اس میں جو ہے نا جو فروٹس ہیں اس میں کلرز آنا شروع ہو گیا دیکھیں میرے جیسے کہ یہ بلیک کلر کے ہیں تو اس ٹارٹنگ میں دیکھیں اس طریقے سے ہلکا ہلکا ساپ دیکھیں گے اب اس کے اندر جو ہے کلر آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس سے لگ کر تھوڑے کچھ خراب ہو گئی ہیں اور دیکھیں کلر ان میں بہت اچھے سے آ گیا ہے تو یہ پلانٹ تو دیکھیں تھوڑا سا شیڈڈ بھی ہے اور ساتھی یہاں پر تھوڑی دھوپ لیٹ بھی آتی ہے اور یہ تھوڑا سا ہیٹ کو برداشت کر لیتا ہے یہ پلانٹ تو اس کے ساتھ اتنی پرابلم نہیں آتی ہے تو یہ تو گریپس کا ہے دیکھیں آپ کو میں نے دکھا ہے کافی سارے بنچے ہیں اب دھیرے دھیرے کر کے جو ہے ان میں سب ہی میں کلرز آنے سٹارٹ ہو جائے گا جیسے کہ یہ بنچے ہو گیا ہے ویسے بھی ایک ایک کر کے ہی آنا چاہیے تاکہ ہم اس کو ٹھیک سے یوز کر پائے ورنہ کیا ہوتے ایک ساتھ جب سارے ہو جاتے ہیں تو پھر کھانے میں بھی نہیں جاتا ہے دیکھیں مینگو کا جو پلانٹ ہے نا وہ تو دیکھیں اس سب سے میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا ٹھیک سے سروائیو کرتا ہے اور دیکھیں فروٹس بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو ڈال بھی رہی ہوں ابھی ان کا سائز مجھے نہیں پتا ہے کہ کتنا بڑا ہوتا ہے جو بھی ہیں اور اس طریقے سے یہ سائز میں دیکھیں کافی اچھا ہوگے اس کا کلر آنے کے بعد ہی میں اسے جو ہے ہارویسٹ کروں گی آمرپالی کا جو مینگو ہے دیکھیں فرانس میرے شوگر اپل لگے تھے وہ بٹ اتنی تیج گرمی کی وجہ سے بلیک ہو کے گر گئے اب دیکھیں جیسے کہ اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں دیکھیں ایک تو فلاور کا سائز ہی کتنا چھوٹا ہو گیا یہ دیکھیں اور دوسری یہ نکلیں گے بھی نہ تو ڈبلپ نہیں ہو پائیں گے اتنی زیادہ اس بار گرمی ہے نا دیکھیں میرا تھوڑا نیٹ والا بھی میں نہیں لگا پاتی ہوں تو یہ بھی تھوڑی سی ایک ہے کہ آپ لگا سکتے تو آپ نیٹ لگا لیجے یہ دیکھیں تھوڑی سی میرے ساتھ اس میں پروبلم آئے کہ مجھے دیکھنا تھا کہ فرس ٹائم اس میں فروٹنگ ہوئی تھی بٹ یہ گر گیا ہے اس کے فروٹس اور دیکھیں فرنڈ سبجیوں میں تو ہمیں جو ہے بینگن اور یہ یہاں پر ککڑی لگی ہے توڑی لگی ہے یہ ہمیں ہارویسٹنگ کے لیے مل جاتی دیکھیں بینگن کافی اچھے سے لگ گئے بٹ جو اب دو تین دن سے میں اور زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ تیج گرمی جو ہو رہی ہے تو اس طریقے سے جو یہ فروٹ سیٹ ہو رہے ہیں دیکھیں گی رہی ہے یہ جو چھوٹے فروٹ سیٹ ہو رہے ہیں یہ ان کو دکت آ رہی ہے یعنی کہ سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں پروپر طریقے سے اور دیکھیں وارٹر اپل کی ہارویسٹنگ کے ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور دیکھیں یہ بلکل پک کر ریڈی ہو گئے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی اچھے ہیں لیکن دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہاں پر جو فروٹ کے سائز بڑے ہو گئے تھے وہ اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں بٹ آپ دیکھیں گے تو کچھ فروٹ جو نہیں اچھے سے ڈبلپ ہو پا رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں تھوڑا سا گرمی تیج کا ایک نتیجہ ہے کیونکہ ویسے بھی دیکھیں ہمارے انوارمنٹ کا یہ پلانٹ نہیں ہے بٹ یہاں پر اس نے سروائب کیا اب اس کے دیکھیں پتے بھی کافی گر گئے ہیں اور میں اگر بتاؤں تو اس میں ایک اس طریقے کہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے جلدی سے اس میں تھوڑا سا ناٹیک ہوتا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے لیوز میں بس یہی میں نے ایک اس پلانٹ کے اندر تھوڑی سی پرابلم دیکھی ہے اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو ہے ککڑیاں بن رہی ہیں اور دیکھیں میرا all time mango کی جو یہ پلانٹ ہے اس کے ساتھ دکت یہ ہو رہی کہ اسے 3 time پانی دینا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ جو بہت ایک تو بشی ہو گیا ہے میرا پلانٹ اور mango کے پلانٹ میں تو میں one time watering کرتی ہوں اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہو دی صرف ایک time watering مجھے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ان کا ایک تو back کا size بہت اچھا ہے دیکھیں ہمیشہ میں اسی لئے کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی fruit plant لگاتے ہیں تو ان کا جو size ہے نا جو بھی آپ pot لے رہے ہیں اب آپ سوچیں کہ آپ نے اتنی تیج گرمی میں چھوٹے pot میں اگر اس طریقے سے پلانٹس لگائیں ہیں تو وہ کیسے survive کریں گے یعنی کہ آپ کتنے time watering کریں گے آپ مجھے دیکھیں آپ تھوڑا سا سوچ کر دیکھیں جیسے کہ میرا یہ grow bags میں اگر میں دو دن بھی پانی نہ دوں تو ابھی مجھے watering کی کوئی دکت نہیں ہو رہی ہے تو اسی لئے اگر pot کا size بہت اچھا ہے نا تو دیکھیں میں تو بہت اتنے بڑے بڑے grow bags نہیں رکھ سکتی اس لئے میں نے دو تین ہی لگائیں بہت ہاں یہ چوبیس انچی چھبیس انچی کی جو ہے bucket رکھتی ہوں ان میں بھی جو ہے plant کافی اچھے سے survive کر جاتے ہیں بارہ انچی کا pot آپ بھول کر بھی نہ رکھیں اور دیکھیں اگر میں flowers کی بات کروں تو صرف یہ genia کا flower ہے باقے اس لئے ہم کہتے کہ summer میں اگر آپ کے garden میں آپ کو flowers چاہیے تو آپ genia کو لگائیں دیکھیں ہر بار میں ہر ویڈیو میں اس لئے دکھاتی ہوں کیونکہ یہ heat کو برداشت کر لیتا ہے اسی طریقے سے یہ گومفورنا ہے اور ساتھی ساتھ یہ جو ایک مروہ کا پودھا جسے بولتے ہیں یہ بھی ایک medicinal plant بھی ہے اور یہ جو ہے کافی اچھے سے چلتا ہے اور flowering بھی اچھی کر لیتا ہے فرینڈ سے نیبو کا plant ہے میرا حالاکہ دیکھیں نیبو آ رہے ہیں seedless lemon ہے تیج گرمی کی وجہ سے دیکھیں کیا ہو گیا یہ حالاکہ نئی growth ہو رہی ہے یہ بھی بہت ایک amazing سی بات نئی growth بھی ہو رہی ہے اور پتوں کا حال دیکھیں مجھے خود کو جب میں آتی ہوں اپنے terrace garden پر ڈیلی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں ان کی plants بہت بہت زیادہ اور یہ دیکھیں حالاکہ اسی طریقے سے دیکھیں میں نے سارے پوٹس کے چھوٹے پوٹ کو رکھ دیا تو یہ flowers بھی جو تھوڑا سا survive کر پا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ بڑے پلانٹ کو بھی ان کی جو roots ہوتی ہیں ملچنگ کا بہت اچھا کام ہو جاتا ہے دیکھیں فرنس میری ڈرگ ہلدی جو میں نے لگائی تھی جو میں نے method آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اس کا یہ result ہے دیکھیں کتنے اچھے سے ہلدی لگ گئی ہے یہ دیکھیں growth کتنے اچھے سے start ہو جاتی ہے آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں بس دو ایک ویک دس دن کے لئے پانی میں لگائیے اور پھر اس کا یہ result دیکھیں دیکھیں فرنس چیکو میں birds تو اس سے بہت آ رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے حالانکہ زیادہ ہی دکت ہے تو آپ waron کا fertilizer اس میں دے سکتے ہیں بٹ تھوڑی سی گرمی بہت زیادہ ہے تو اس لئے مجھے لگ رہا ہے کہ اس سمیے کچھ extra اپنے plants کو دینا زیادہ ٹھیک نہیں ہے تو دیکھیں جو یہ birds ہیں اس لئے کیا ہوتا ہے یہ set بھی ہو جاتی ہے بٹ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے دیکھیں بہت نازک ہوتی ہیں تو گرمی کی وجہ سے یہ drop out ہو رہی ہے ویسے میں آپ seaweed دے سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کے اندر جو ہے boron کا fertilizer آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کروں گی اس کو بھی تو میں نے جیسے بیچ میں ابھی دیا بھی تھا تو میرے بہت سارے food plants کو اس کے کافی اچھا benefits بھی ہوا ہے لیکن وہ سب نہ تھوڑا پہلے دیا جاتا ہے اس سمیے دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کوئی extra fertilizer اپنے plant کو دینا زیادہ ٹھیک نہیں ہے اور دیکھیں ابھی میرے چیکو نہ پکا نہیں ہے یہ بہت tight ہے یہ دیکھیں دیکھیں اپنے terrace پر نا watering کا دھیان رکھئے جیسے کی میرے کچھ plant ہیں جنہیں ایک time watering سے بھی کام چل رہا ہے کچھ ایسے جنہیں دو time watering کرنی پڑے کچھ ایسے جنہیں تین time watering کرنی جس میں ایک آملے کا پودہ آئیے دیکھیں رات کو بہت اچھے سے watering کی تھی اس کے بعد ابھی میں نے تھوڑا پانی اس کو دیا ہے ابھی اس کو اندر پھر ابھی ساڑھے ساتھ بجے ہیں بھی تو تو میں اسے ایک بار پھر watering کروں گی اچھے سے deep watering اس کی کروں کیونکہ کچھ plant ایسے ہیں یا پھر جن پر footing ہو رہی ہے ان کو زیادہ پانی کے requirement ہو رہی ہے یا جن کی پتیاں اس طریقے سے بہت کیونکہ یہ summer کا plant ہے اسے winter سے تھوڑی سی problem ہوتی ہے ان کو گرمیوں سے اتنی problem نہیں ہوتی ہے تو یہ کافی اچھے سے چلتے ہیں دیکھیں ویسے میں یہ چیز بتا دیتی ہوں کہ اگر ہم مان کے چلے جو plants ہوتے ہیں ہم بھلے ہی نے shaded area provide کراتے ہیں but road پر ہوتے ہیں یا جو باہر لگے ہوتے ہیں کیا انہیں تو کوئی shaded نہیں ہوتی تو ایک adaptation کا feature ہوتا ہے plants کے اندر کی وہ survive کرتا ہے ہر nature کو but وہی ہوتا ہے کہ کچھ survive نہیں کر پاتے ہیں تو وہ کچھ plants ہمارے dead بھی ہو جاتے ہیں تو انہیں بچانے کے لیے ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ چلیے ہم ان کو ایک تھوڑا سا shaded area جو ہے provide کرائیں جیز گرر میں تھوڑی شملا مرچ کو پسند نہیں ہے اور شملا مرچ چھوٹی ہی پکر زیادہ بڑا سائز اب جیسے ان کا نہیں ہو پاتا ہے تو یہ تھوڑی بہت ساری کچھ problems آ رہی ہیں اس بار گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ دکتیں ہو رہی ہیں اور دیکھیں بھنڈیاں جو ہیں میری پکر ready ہو جاتی ہیں مطلب تیار ہو جاتی ہیں اور ہر بار یہ تو دیکھیں میں نا harvesting جو ہے جب جیسے بھی مجھے جورت ہوتی اس حساب سے دیکھ لیتی ہوں کہ یہ لگ گئی ہیں ککڑی ہے daily میں اس کی harvesting کر لیتی ہوں یہ دیکھیں بیچ میں جو دو تین دن بہت زیادہ لو چلی دیکھیں لو تو ابھی بھی کافی گرم ہے تو یہ پلانٹ میں ہر سال دیکھتے ہوں پوری سمر میں بہت اچھا کھلتا ہے بہت اچھے flowering کرتا ہے اور دیکھیں اس کی حالت کیا ہو گئی ہے اس طریقے سے یہ بہت beautiful سا flower ہے دیکھیں اسے shaded area بھی provided شیڈ میں رکھا ہوا پلانٹ ہے پھر بھی آپ دیکھیں اس کی stability کیا ہو گئی ہے اور دیکھیں امرود یہ کافی اچھے سے چل رہے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو سمر والا امرود ہوتا ہے اتنی دھوپ کی وجہ سے جلدی پک جاتے ہیں سائز کو بہت بڑا اس لیے نہیں لے پاتے ہیں میرے جو دشیری آم ہیں یہ دیکھیں دیکھیں آم تو اس سب میں یہ دیکھیں اب جیسے یہ چھوٹا ہے تھوڑا چھوٹا ہی رہ جائے گا اور ان کا سائز دیکھیں اب بڑھنے لگیا ہے یہ دیکھیں کافی اچھے سے آم میں جن کے آم کے پودے ہوں گے تو دیکھیں اس طریقے سے فٹاو شروع ہو گئیں گے سب کے یہاں پر اور یہ جو پرانی پتی ہے یہ دیکھیں اگر یہ جل گئی ہے تو دیکھیں ایک سال پرانی پتی ہے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہاں اس طریقے سے اگر نئے پتے آپ کے آئے ہوئے اور ان کے جو جل رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے دیکھیں تھوڑا سا تیج گرمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتے تو آم کی گروہ جو انہیں کافی سمیں چلتی رہتی ہے بہت تیج گرمی سے تھوڑا سا جو جرور افیکٹ آتا ہے پودے پر دیکھیں میرے ٹیرس پر اگر کسی کو نقصان ہوئے تو میرے ایپل کا پلانٹ ہے اسے آج میں یہاں سے ہٹانے والے ہیں کیونکہ اسے کروز ہوا لگ رہی گرم اور ارلی مارننگ سے اسے جو دھوپ ملنی شروع ہو جاتی تو ابھی اسے میں تھوڑا شفٹنگ اس کی ضرور کراؤں گی کہ یہ بہت مدنے کے ریئر فروٹ پلانٹ ہوتے ہیں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کا مجھے تھوڑا سا دیکھنا ہے پودی نہ دیکھیں کافی اچھے سے جو چل رہا ہے کیونکہ سمر کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ سمر کے پلانٹس ہوتے ہیں اور انار دیکھیں جو سیٹ ہو گئے ابھی نئے فلاورز بلکل نہیں آ رہے اتنی تیج گدمی کی وجہ سے ورنہ ہمیشہ اس میں فلاورنگ ہوتی رہتی ہے حالانکہ میں جیدہ جب فروٹ سیٹ ہو جاتے ہیں تو فلاورز کو ہٹا بھی دیتی ہوں کیونکہ پھر یہ نا فروٹس جو ہوتے نا ان کا سائز نہیں بڑھتا ہے میرے کیلے کی نا تین سے چار دن میں یہ حالت ہوئی یہ اتنا گرینی اور اتنا ہیلڈی تھا نا اور آپ دیکھیں کیا حالت ہوگی جبکہ ایسا نہیں ہے پوٹ میں پانی بھی رہتا ہے سب کچھ ہے مجھے بہت سارے لوگ جیسے ہم میرے سوسائٹی میں رہتے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ پوٹ کے اندر پانی بھی ہے اس کے بعد بھی ایسا ہو رہا ہے تو دیکھیں جو گرم ہوا چل رہی ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے دیکھیں فرانٹس اس بار جو میں نے تھوڑا سا فرٹیلائجر دیا ہے دیکھیں کیمیکل کا یوز بھول کر بھی پلیز مت کرنا اگر آپ دیکھیں جمین پہ ہے تو میں نہیں کہہ سکتی بہتا کر پوٹ میں آپ گارڈنگ کر رہے ہیں تو بلکل بھی مت کرنا کیونکہ یہ جو پلانٹ بلکل بھی سردیوں میں آپ کریں گے تو جھیل پائیں گے گرمیوں میں بہت مشکل ہوتی ہے گوبر کی خات کا بھی تھوڑا سا سمیں کم استعمال کریں کیونکہ وہ گرم ہوتی ہے اس کی جگہ آپ ورمی کمپوسٹ کا تھوڑا سا یوز کریں دیکھیں میں نے سی بیٹ کا فرٹیلائجر آپ اپنے بہت سارے پلانٹس کو دیا ہے یعنی کی میرے فروٹ پلانٹ کو دیا ہے اور فلاور پلانٹ کو بھی دیا ہے فروٹ پلانٹ کے دیکھیں جیسے کی میرے آپ نے اس کا پلانٹ دیکھا ہے عام کا دیکھا ہے انگور ہے اور کنگو कا پودا ہے اور جن میں فروٹنگ ہو رہی ہے چکو کا پودا ہے ان کو میں نے سی بیٹ کا فرٹیلائجر دیا ہے ووٹریپل کو دیا ہے کیونکہ فٹیلائجر کافی دن ہو گئے مجھے دیئے ہوئے بھی اور آم کے پودھوں میں اس سمیں سائز بھی اب فروٹس کا جیسے انکریز ہو رہا ہے تو تھوڑی سی مائکرو نیٹرینٹس کی ضرورت ہوتی تو اس فٹیلائزر کو میں نے آج دیا ہے اور سبجیوں کو جو میں نے دیا ہے وہ ویسٹی کمپوزر کا ہے تیکھیں سبجیوں کو فٹیلائزر جلدی یعنی کہ آپ کو ہر دس دن میں دینا پڑتا ہے فروٹ پلانٹ کو اتنی جلدی فٹیلائزر بلکل بھی مد دیجئے یعنی کہ آپ سوچ رہے کہ جلدی جلدی آپ فٹیلائزر دیں گے اس سے بھی اس سمیں ہمارے پودھے بہت نقصان ہو سکتا ہے جو ہم پیسٹ کنٹرول کے لیے یوز کرتے ہیں وہ بھی اس سمیں تھوڑا کم کریں کیونکہ پیسٹ کا اٹیک اتنی تیج گرمی میں نیا کے برابر ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا آپ دھیان رکھیں بھلے ہی آپ نیم آئل ہو چاہے کچھ بھی ہو تو آپ تھوڑا کم یوز کریں دیکھیں جیسے کہ میں نے لگائیں ہوئے آپ اس طریقے کہ سٹک کی پیپر ہے یا جو یہ فرائی ٹرے پاتا ہے اس کا استعمال کریں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پلانٹس کو اگر آپ نیم آئل بھی یوز کر رہے ہیں دیکھیں دکت ہو رہی ہے تو پلانٹس کو آپ جرور کیجئے نہیں تو آپ اس کا سی بیٹ فرٹیلائزر بھی لیمیٹیڈ دیجئے گوبر کی خات کی جگہ آپ ورمی کمپوزٹ اس سمیں دیجئے میں اپنی سبجیوں کو آج کل وہی دیتی ہوں اور دیکھیں فرینڈس بہت زیادہ کام تو ٹرس کارڈن میں آج کل نہیں ہو پا رہا ہے انہیں کہ ایکسٹرہ ہم کچھ لگا نہیں رہے ہیں اس سمیں اور یہی کچھ کلیننگ کا کام ہے تو چلتا ہی رہتا ہے بہت پروپر کلیننگ بھی آج کل نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ٹائم نہیں مل پاتا ہے گرمی اتنی زیادہ ہے اور ساتھی ساتھ ہوا اتنی زیادہ چلتی ہیں دن بھر اتنی لو چلتی ہے اور شام کے ٹائم تو اپنے پودھوں کو دھیان رکھیں پوری کوشش ہم سب کرتے جو نورتھ ہنڈیا میں رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت بڑی پروپلم اس بار فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس لیے آپ تھوڑا ساپنے وارٹرنگ اپنے پودھوں کا دھیان رکھیں تو پودھوں کو دیکھیں اس سمیں ہمیں بچانا ضروری ہے نہ کہ یہ دھیان رکھنا ہے جیسے کی ابھی میرا جو کسٹڈ اپل کا پلانٹ اس کے فوڈز گر گئے کوئی بات نہیں لیکن پودھا سیو رہنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی جیسے کی اولے گر جاتے ہیں اس طریقے سے ہوتی انکم کچھ نہیں کر سکتے اور اس پار جو ہے گرمی بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے یہاں پر میں دیکھتے ہوں تو 47 ہائیس جو ٹیمپریچر 48 تک جا رہا ہے اتنا کم جاتا ہے تو اپنے پلانٹس کی سرکشہ کرنا میں اس سے بہت زیادہ ضروری ہے ویڈیوز پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے تینکیو